بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں غیاس احمد لین پشتو لینگویج یوٹیوب چینل صاحب کے خدمت میں حاضر ہوں ایک نئے لیسن کے ساتھ آج کا جو ہمارا لیسن ہے یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے پشتو کے حوالے سے تو اس کے ایک ایک چیز کو نوٹ کریں اور اس پر عمل کریں اور اس کو میرے ساتھ دہرائیں تھا کہ سیکھنے میں آسانی ہو لیسن ہے انڈرسٹینڈنگ پشتو گرامر یعنی انڈرسٹینڈنگ پشتو پروناؤنس پروناؤنس is that which is used instead of a noun ٹھیک ہے سبجک پروناؤنس ہے اس میں I, you, he, she, it, they اس کو ہم اب یہ مزید الابریٹ کرتے ہیں I, ze I am, ze, yum ze, yum I کے ساتھ جس طرح انگلش میں am لگتا ہے اسی طرح پشتو کے ساتھ yum لگتا ہے یم, ze, yum ze مطلب میں یم ہوں as in english am is used in پشتو we use یم ہوں with I you تو اگر ہم کسی سے بات کر رہے ہیں جو ہمارے ہم عمر ہے یا ہم اسے بہت فرنک ہیں when we are talking to somebody informally then we will use the word تو for you and if we are talking formally then we will use instead of and for plural we will also use you are you are informally for singular you are you are you are informally singular and also used for plural he he is they they is used at the end of the sentence for masculine gender جب بھی جملے کے آخر میں ہم کسی مذکر چیز کے بارے میں بات کریں گے اور کہیں گے کہ وہ ہے ہے کے لیے جو استعمال ہوگا مذکر کے لیے وہ they لفظ یوزوں کا پشتوں میں she ہاغا she is ہاغا دا ہاغا دا دا is used for at the end of sentence for feminine gender دا دا mean is ہے ہے کے لیے استعمال ہوتا ہے دا لیکن مونس کے لیے جملے کے آخر میں it دا مطلب یہ it is دا دے دا دے یا دا دا when used at the beginning of sentence it will be دا مطلب یہ where is it چرتہ دے چرتہ دے when it is used at the end of sentence it gave us تے ہے for masculine چرتہ دے کہاں ہے جملے کے آخر میں استعمال ہوگا مذکر کے لیے پھر دے گا مذکر کے لیے meaning any they it may be used for both masculine and feminine gender and as well as for transgender they حاغی یا حاغوی یا دوی دوی حاغوی یا حاغی دونوں ٹھیک ہیں دوی بھی ٹھیک ہیں دوی افغانی لوگ use کرتے ہیں حاغوی بعض لوگ اور حاغی یہ کے پی کے میں use ہوتا ہے common accent ہے بعض لوگ دوی بھی use کرتے ہیں بعض حاغوی بعض حاغوی لیکن confuse نہ ہو سب ٹھیک ہیں they are حاغوی یا حاغوی دی حاغوی مطلب وہ جمع کے لیے حاغوی دی دی جو ہیں نا ہیں is used for plural جمع کے لیے دی استعمال ہوتا ہے یعنی آر کے لیے دی object pronounce می یو ہم ہر اٹ می ز آئی ایم می ز ز یم ز ز یم پہلا جو ز یوز ہوا ہے وہ یوز ہوا ہے میں ز دوسرا بھی میں کے لیے ہی یوز ہوا ہے اور یم ہوں کے لیے استعمال ہوا ہے یو ت for singular and informally and for plural and formally we use تاسو یو آر بوائی اور گر ت حلق یا جنے یہ ت مطلب تم حلق لڑکا جنے لڑکی یہ ہو informally لیکن اگر ہم فارمالی بات کریں پھر کچھ اس طرح ہوگا sentence یو آر بوائی تاسو علق یہ تاسو تاسو مطلب آپ لڑکے علق یہ ہیں یو آر گر تاسو جنے یہ تاسو آپ جنے لڑکی یہ ہو یو آر بوائی تاسو علق یا گرز جنہ کے یہ تاسو مطلب آپ جمع کے لیے استعمال ہوا ہے علق لڑکے جنہ کے لڑکیاں یہ ہو جمع کے لیے بھی یہ یا یہ یا یہ اور تاسو کا لفظ استعمال ہوتا ہے یو کے لیے ہم دا دا ہاغ دا ہاغ دا ٹاک ٹو ہم دا ہاغ سرا خبر مکوہ ہاغ سرا اس کے ساتھ خبر بات مکوہ مت کرو ما مت don't کنس مع مطلب میں نے ہر دا غی دس اس ہر فس تے دا دہاغی لنبے اور دا دہاغی پہلا دا جو یوز ہوا ہے دس کے لیے یوز ہوا ہے دہاغی اس کے لیے یعنی اس کا رنبے پہلا یا اول نے پہلا رز دن دا ہے فرسٹ دا یہ سیکنڈ دا is کمبائن with دہاغی means ہر اس کا اٹ دے فرمیسکولین اور دا فر فیمینن it is بک دا کتاب دے دا کتاب دے دا مطلب یہ and دے ہے فرمیسکولین دا جو پہلے استعمال ہوا ہے وہ یہ کے لیے استعمال ہوا ہے سیکنڈ والد دے جو استعمال ہوا ہے وہ ہے کے لیے مزکر کے لیے it is a broom دا یو جارو دا دا مطلب یہ یو ایک جارو جارو دا ہے دا مطلب یہ first دا is equal to یہ second دا is equal to ہے for feminine as broom is feminine in پشتو possessive pronouns my mine yours your yours his her hers its my zama my book zama 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 my zama zama this watch is mine da gade zama da mطلب یہ gade gade zama meri da hai first da is equal to ye and second da is equal to hai for feminine this mobile is mine da mobile zama da mطلب یہ they end پہ جو use ہوا ہے وہ masculine کے لیے use ہے مذکر کیونکہ مذکر ہے پشتو میں اور گڑی مونس ہے ہے your stah informally and formally we use stah so your shirt is dirty stah kamiz schade schade stah stah tumhara یا یا تمہاری kamiz kamiz schade gandhi دے ہے informal so we used stah tumhara your shirt is dirty stah so آپ کی kamiz kamiz schade gandhi دے ہے آپ کی kamiz gandhi ہے your your مطلب stah so and we use it for plural also here it is used for formally your stah so for plural or the stah for singular it will become yours daba stah she for singular ba will be she stah yours it will become yours daba stah she for plural ba will be she stah so yours his the his pant is blue the hugga patlun udide udide matlab blue patlun pant daha us ka us ki patlun neelie hai daha patlun udide her daha ghi her shirt is pink daha ghi kamis gula bi de gula bi pink de hai is used because shirt is masculine in pashto hers daha ghi this girl wore hers cloths dhi jine daha ghi jami achi wali wii dhi jine matlab is lardki ne daha ghi us ke jami kpd chole wii pahne thay we is used in the past sense matlab we thay they is when used at the beginning of sentence is kye meaning hooghi is jib jimlye ke shuruo mein aayega de is dhi jine matlab is lardki ne it's da ya de it's too late na os dhir na wakhta de abhi os dhir bhot na wakhta late de hai dhir masculine kye is hua hai feminine kye dhirah 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 masculine dhirah feminine interrogative pronouns interrogative pronouns who whom whose what which who sok sok who are you ta ya taso sok ye ta is used for singular and formally and taso aap for singular formally and for plural whom dhacha dhacha this book belongs to whom dhacha de for masculine feminine we both use dhacha same dhacha dhacha kis ki ya kis ka de hai who dhacha ya sok who is there alta sok de alta there sok who de hai waha koon hai alta sok de what so what is this da city da matlab ye sa kya di hai which kum ya kum which one kum ya kum ya kum ba afghani log kum use kardae hain aur pakistani log kum istamal kardae hain lafs indefinite pronounce another each everything anybody either either ya either someone another bal ya bal another ya bal a or each her right sentence for each word the her tiki da para ya lapara jumla uli kai the her har ek tiki lafz da para ya lapara ke liye jumla jumla uli kai likhye lapara ya da para bar la parara use ke liye sirf or sirf lahja ka far hai ba meaning same hi everything har so everything is here har sa delta di har sa har sab kuch delta idhar di hai delta matlab idhar altamin udhar nobody he is his na his sokh na nobody can go his sokh nishit le nishit le nahi ja sakta his sokh koih nahi ja sakta nobody can go koih nahi ja sakta his sokh nishit le either ya either ya hum ya hum ya har either way har lara ya either way har lara someone ya sok ya sok na sok someone will be there ya sok ba we ya sok ba we ya sok na sok ba we relative pronouns who whom who is that which who sok who are you the sokh informally and for singular taso sokh ke formally for singular taso aap and for plural taso sokh ke aap kon hain whom the cha this book belongs to whom the kitab the cha de who is the cha ya sok who is there alta sokh di alta 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 matlab wahan sokh kon di hai alta mean wahan sokh kon di hai chama ke liye that ha that is mine ha ha zama de talking about a singular thing ha zama de wo mera hai which kum ya kum which one kum yo ya kum yo afghani los kum yo use kum kum pishawari lo kum reflexive and intensive pronouns myself yourself himself herself itself myself I'm not showing myself the me kum apna zan apna ap na khaym nahi dikha raha may apna ap nahi dikha raha za kum yourself kum you are not showing off yourself te kum zan khay te kum zan you are showing off yourself te kum zan khay te matlab tum kum zan apna ap khay dikha raha ho himself pakhpala yinni khud se it happens again himself da bia pakhpala ushu da matlab ye bia pher pakhpala khud se ushu hua herself zan she embarrassed herself hagi zan u sherm u hagi us ne zan u sherm u khud ko sherm maya itself pakhpala it took me itself da ma pakhpala unhi wo ye me ne khud pakhda da matlab ye ma pakhpala me ne khud unhi wo pakhda ya unhi wa pakhdi unhi wo masculine kere unhi wa feminine kere demonstrative pronoun this and that this da this is my pen da zama kalam de da ye zama mera kalam kalam de hai ye me r kalam hai that ha that is mine ha zama de ha mtlb that wo zama me r de hai